ابھی آپ آ رہے تھے تو ریورس آ رہے تھے کیوں ریورس آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کر کے ریورس آ رہے تھے ریورس اُلٹا سیدھے کیوں نہیں آ رہے تھے پیٹ نہیں کرنی چاہیے کس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ نہیں کرنا چاہیے کیا اللہ نے کہیں اللہ نے کہیں کہا ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو پیٹ تھیر کر کے نہ جاؤ سنیے انسان کا سوچ عدب نہیں ہے اور ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین اور طلحہ زبیر سارے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدب کا معاملہ کیا اور بتا دیا امام حنیفہ امام شایفہ امام مالک امام حمد الحمبل رحمت اللہ علی مجمعین سب نے بتا دیا امام بخاری امام مسلمی سارے جتنے بڑے بزرگ جزر ہیں سب نے عدب کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا کسی کے بارے میں آپ نے کہی پہا ہے یا کسی نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بعد جب آتے تو رویس جاتے تھے انہوں نے کہیں ذکر ہے کہیں میں قرآن تو آپ دیروہ آواز اچھی نہ کرو میں گرام پیٹھ نہ دکھاؤ اس کی مثال دوں میں تو جتنا ذکر ہے اتنا ہی کرو سنو سنو ابو بکر صدیق میں کیا کہہ رہا ابو بکر صدیق عمر عثمان علی نے بھی پیٹ دکھایا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایک کلپ کے تعلق سے سوال کیا گیا جہاں مزفر الاسلام بہاری کا یہ کہنا کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے حاضری کے بعد پیٹھ پیچھے چلنا یہ بے عدبی ہے یہ قرآن الحدیث کے خلاف ہے نہ ابو بکر نے کیا نہ عمر نے نہ عثمان نے نہ علی نے نہ امام ابو حنیفہ نے نہ امام شعفی وغیرہ وغیرہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے یہ کہا جائے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر ابن خطاب سیدنا عثمان ابن عفان سیدنا علی المرتدہ رضی اللہ عنہم یہ تمہارے نوکر نہیں ہیں اللہ نے ان کی عزت افضائی فرمائی ہمارے آقا نے ان کے شان بیان فرمائی تو عدب سے ان بزرگوں کا نام لینا چاہیے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ خود یہ قرآن اور حدیث کے حکام کے خلاف جا رہا ہے رہی بات بے عدبی کی تو جو لوگ مکہ شریف میں کعبہ شریف کے سامنے پیر کو لمبا کر کے قرآن کریم کو پیروں پہ رکھ کے تلاوت کرتی ہیں اور اسی طرح مدینہ شریف میں کعبہ معظمہ کی طرف پیر لمبا کر کے قرآن کریم اللہ کا کلام پیروں پہ رکھ کے پڑھتے ہیں کیا یہ بے عدبی نہیں ہیں تو کیا کبھی مظفر الاسلام بہاری اور ان جیسے لال رمال والوں نے کبھی کسی سے پوچھا جو سعودی حکومت کے پیسوں پر پلتے ہیں کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کیا تھا کیا حضرت عمر ابن خطاب نے کیا حضرت عثمان نے کیا حضرت علی نے کیا دیگر صحابہ کرام نے یا امام عظم امام شافعی امام مالک امام محمد بن حمل رضی اللہ عنہ مجمعین نے ایسا کیا تھا وہ سوال تو نہیں کرتے یعنی یہ چاہتے ہیں یہی ہے کہ بے عدبی اظہار ہو بے عدبی کا اظہار ہو اور جہاں عدب کا اظہار ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت ہے اس کو روکنے کے لئے آتے ہیں اور اس پر دلائل مانتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم دلائل دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارا یہ سوال ہے مظفر الاسلام بہاری سے کہ اس نے یہ کہا کہ سب سے پہلے پیٹ کرنے والے ابو بکر عمر عثمان علی ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دکھائیے کونسی حدیث میں ہے کہ ان بزرگوں نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی جلوہ گری جب تھی تو پیٹ کر کے گئے ہو پہلے یہ حدیث دکھا دے پھر ہم آپ کی بات کو لیتے ہیں اب سنیے صحابہ کرام بدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اپنے بدن پر مل لیا تھا یہ کہاں قرآن میں ہے اور جو صحابہ کرام جن کو وہ پانی بیرک نہیں ملا تھا انہوں نے ان صحابہ کرام کے ہاتھوں سے گیلے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو رکھ کے خود اپنے جسموں پہ اپنے چہروں پہ لگایا اس پر قرآن کی دلیل دکھائیے اور اگر اس پر یہ لوگ یہ کہیں کہ حضور علیہ السلام میں چونکہ اس کو منع نہیں فرمایا اس لئے وہ جائز تھا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا ایسا حکم دیا تھا کہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو تم اپنے چہروں پہ مل لینا اور جن صحابہ کو وہ پانی نہیں ملا تھا تو دوسرے صحابہ سے لے کر وہ مل لے قرآن کریم میں اس کا حکم نہیں تھا یعنی عدب والی چیز کو لے کر حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا اگرچہ قرآن میں اس کا حکم نہیں تھا اس سے یہ پتا چلا کہ عدد سے کوئی کام کیا جائے حضور کی محبت میں کوئی کام کیا جائے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے جب ہمارے آقا نے نہیں روکا تم ہوتے کون ہو اس کو روکنے والے پھر جب صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑی جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک سے پردے کو جب ہٹایا حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کی روشنی سے مسجد منور ہو گئی تھی اور صحابہ کرام انکلوڈنگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کے امام تھے حضور علیہ السلام کی طرف اپنا چہرہ کیا اور حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا نماز کو جاری رکھنے کے لئے اب سوال یہ ہے کیا حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اے صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو اللہ کے لئے نماز پڑھتے ہو اور میری طرف چہرے کو کرتے ہو نماز تمہاری ٹوٹ گئی نہیں چونکہ حضور علیہ السلام کے تعلق سے یہ عدب تھا اور حضور کی طرف دیکھا تھا اس لئے اس کو بے عدبی میں شمار نہیں کیا گیا بلکہ نماز کو جاری رکھنے کا حکم دیا گیا پھر سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی اس نے کیا تو کیا امام مالک رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ نہیں سنا کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں بغیر چپل کے جاتے تھے کیا قرآن سے کسی نے دلیل مانگی ان سے حدیث سے کسی نے دلیل مانگی مدینہ شریف کے دیوار ان کو چوم چوم کر جاتے تھے یہ سوچ کر کہ حضور علیہ السلام کا جسمِ اقدس یہاں پہ لگا ہوگا کیا کسی نے ان کے سامنے یہ مانگی کہ مجھے دلیل دو ارے وہ سب جانتے تھے عدد کا تقاضی یہ ہے اور تم چونکہ بے عدد ہو اس لیے تم بے عددی کو نہیں رکھتے اور اگر واقعی میں تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم قرآن اور حدیث پہ جو ہوگا اس پہ عمل کروگے تو ان لوگوں سے پہلے دلیل مانگو اور نہ دے تو روکو جو کعبہ شریف کے سامنے پیر لمبا کر کے بیٹھتے ہیں اور آخر میں ہمارا دوبارہ یہ مطالبہ تم سے رہے گا کہ جو تم نے یہ کہا کہ ابو بکر عمر عثمان علی نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی طرف پیٹھ کی تھی اس پر دلیل دو جب تک دلیل نہیں دوگے ہمارا ہر سنی انشاءاللہ تم سے یہ سوال کرتا رہے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں نجدیوں کی دھمکیوں سے درجو مسلمیوں کا تلے جا نہیں ہے